اور ان کے ہردے کی بھاونہ یہ ہے ان کا آستھا یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دس سال بیس سال پچیس سال تیس سال پچاس سال ساٹھ سال سو سال کا پاپی مہا پاپی گنہگار سیاکار بدرکار یعنی جہنمی بھی اگر گنگا جمعہ میں نہا لے تو اسے پاپوں سے مکتی مل جائے گی یعنی گناہوں سے نجات مل جائے گی یہ اپنے دھرم ساستر انوسار اس بانی کو پرستد کرتے ہیں میں بہت مہنگی ہندی نہیں بول لہا ہوں بہت سگم سارتھک سرل آسان ہندی میں بول لہا ہوں جب میں بھاری ہندی بولنے لگوں گا تو آپ اٹھ کے بھاگنے لگئے گا اس لیے اسی پہ ہم کو کام چلا لینا ہے میرے دوستوں ملاحجہ فرمائیے تو بہت سارے ہمارے ہندو برادرانے وطن ہیں ایسے ہیں جو جاتے ہیں گنگا جمنا میں نہاتے ہیں کہ وہاں سے آ گئے تو ہم جنتی ہو گئے کچھ لوگ کا چھوچا برائیلی سے آتے ہیں کہتے ہیں ہم جنتی ہو گئے اور کچھ لوگوں کا حال ہی مت پوچھئے وہ چالیس دن کے لیے جا رہے ہیں اسی دن کے لیے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو چلہ میں جا رہے ہیں چلہ میں جا رہے ہیں تو زندگی بر چلہ چلی کرتے کرتے ہندوستان اسے قبرستان گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے موٹری دھوتے دھوتے قوم کو تباہ کر دیا سطوہ کی قیمت برہا دیا ہمیں ٹی تیل کی قیمت برہا دیا پوری مسجد کو تباہ کر دیا چالیس دن اسی دن کے لیے یہ چلہ کاٹ کے آئے باروائے اسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہاں ہوا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امین میری ہی طرف آتے ہوں گے ہی سمدر آگی ہم تو ہو گئے جنتی سنو بہت بڑا ایک برہیمن بھارت کا بولا ساری دھردی گھوم لے چاہے لمبی عمر بیتائے جا کعبہ کا سیمت دھرا جا کر ململ خوب نہائے جا پوری دنیا کی سیر کر لے سمپرن سنسار کی پریٹن کر لے کوئی فائدہ نہیں ہے یدی تمہارے آواز پہ ماں باپ بیمار ہے ماتا پتا سوست ہے تو گنگا جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں جمنا جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں اے لوگوں گنگا بھی تمہارے گھر میں ہے اور جمنا بھی تمہارے گھر میں ہے اے مسلمانوں اگر آپ نے ماں باپ کو چھوڑا ہے اور مکہ مدینہ آپ گئے تو جانا بیکار ہے یہ مفتیان اسلام آپ کو بتائیں گے دنیا والوں تیرے گھر میں مکہ بھی ہے تیرے گھر میں مدینہ بھی ہے پہلے اس کا خیال لکھو سنو اور ہندو سجنوں کو آمن تریت کرتا ہوں مندروں میں جانے والے مرتیوں کی درسن کرنے والے تمہارے گھر میں بھی تو مرتی ہے تمہارے گھر میں بھی تو مرتی ہے مندروں میں تم مرتیوں کی درسن ہے تو جاتے ہو ارے تم تو اس کی درسن کے لیے جاتے ہو جس کو تو نے بنایا یا تیرے باپ دادا نے بنایا ہے اور گھر میں تو وہ مرتی ہے جس کو نیرہ کار نے بنایا ہے ارے ماں باپی تو مرتی ہے اس کو فروردگار نے بنایا ہے درہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے اب پیچھے والے بھی حضرہ جرہ ہاتھوں کو لہرہ کر بولیں سبحان اللہ تو پہلے ان کا خیال لکھو گنگا جمنا امرید سر میں دوب کی سے پاپ اگر جاتا گنگا جمنا امرید سر میں دوب کی سے پاپ اگر جاتا تب تو میڈک مچھلی کچھوائے کے کر کے تر جاتا یدی نہانے دھونے سے کوئی جنتی ہو جائے تو سب سے پہلے مچھلی جنتی ہو جاتی کچھوہ جنتی ہو جائے میڈک جنتی ہو جائے نہانے دھونے سے میرے دوستوں شریر کا اپڑی بھاگ تو پویتر ہوتا ہے لیکن من گندہ ہے آتما آسود ہے آتما آپویتر ہے ہردے آسود ہے تو یہ کیسے پاک ہوگا یاد رکھنا چادر کو پاک کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے کرتا کو ساپ کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے اور دل کو ساپ کرنے کے لیے عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے محبت رسول کا ہونا ضروری ہے سب جا کے آپ کا سینہ پاک ہوگا اور جب سینہ پاک ہوگا تو سینہ مصطفیٰ کے محبت کا مدینہ بن جائے ہندو مسلم سیکھ عیسائی ایک ہی رب کے بندے ہیں اور مان کہ بندے پیار ہے کرنا چاہے بھلے یا چنگے ہیں یا ہندو ہے مسلمان ہے سب لوگ میں جل کر بیٹھے ہیں مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ ادھیک سنکھیا میں برادرانِ وطن یہاں اوپستی تھے ان کا بھی خیال لکھنا ہے یہ سنگم دیکھا ہمارے یقین جانئے آپ میں سمپرن بسواز کے ساتھ ہوست کرتا ہوں کہ مجھے اتیند پرسنتہ پرابت ہو رہی ہے کہ ایسا ماحول ہم کو ملا جہاں ہندو مسلمان ملجل کر بیٹھے ہیں ایک طرید ہو کر بیٹھے ہیں اوہ اپنا بہو ملے سمی پردان کر کے سید الانبیاء کونفرنس کو سفل بنانے کی چسٹا ایبم پریاز کر رہے ہیں اے لوگو میں ارجے کر رہا تھا ہندو مسلم سیکھ عیسائی ایک ہی رب کے بندے ہیں مان کے بندے پیار ہے کرنا چاہے بھلے یا چنگے ہے اور قرآن بولتا ہے اے لوگو اللہ فرماتا ہے انتیم گرند پویتر قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تجھے ایک ہی ماتا پتا سے پیدا کیا ہے جھرہ زور سے زور سے زور سے بولیے ایک ہی نرناری ایک ہی ماتا پتا ایک ہی ماں باپ یعنی آدم اور ہوا سے ہم سب کو ہم نے تم سب کو پیدا کیا سب کو بنایا ارے بگل میں دیکھئے تو کون ہے وہ بگل میں بگل میں ہاں ہم نے بگل میں کہا ہے جی ننیحال سے آئے ہو کہا ارے ننیحال سے آئے ہو اٹھ کے بیٹھو پاؤں پھائی لاکے مت بیٹھو نوجوانوں سے گجاری سے آئیے گھٹنا چھوڑیے گھٹنا چھوڑیے یہ مکمل لیند کی نیت ہے اے جلسہ سننے نہ آئے جی ارے بولیے جلسہ سننے آئے نا تو عدب سے بیٹھئے نا کیا ٹانگ پھائی لاکے بیٹھے ہویا توبہ توبہ اے عدب سے بیٹھئے ابھی پوری رات آپ کو جگنا ہے مسکرا کر بولیے سبحان اللہ مسکرا کر جب بولتے ہیں سبحان اللہ ایک کو بند ہی کر دیجئے شمشات بھائی ایک کو بند کر دیجئے ایک دم بالکل پلین آواز بڑھائیے حضرات عدب سے بیٹھئے یہ عدب کی جاہا ہے اور سنیے ماں باپ سے جو پیار نہ کرے گنگا میں جائے تو بیکار جمنا میں جائے تو بیکار مکہ جائے تو بیکار مدینہ جائے تو بیکار میں تو یہ کہتا ہوں اے لوگو ماں باپ سے محبت کیجئے ماں باپ سے پیار کیجئے لیکن میرے یہاں ملٹا ہوتا ہے شادی سے پہلے بیٹا بولتا ہے امی جان بہت اچھی امی ہے بہت پیاری امی ہے ایسی امی تو پوری بستی میں کسی کی نہیں ہے چونکہ یہ بیٹا جانتا ہے کہ ملا کے نہیں رکھیں گے تو پچاس روپیہ کہاں سے آئے گا باپ کو ملا کے رکھا ہمارے ابو بہت اچھے ہیں بہت پیارے ہیں اور شادی کے بعد بولتا ہے یہ بڑھیا بہت ڈینجر ہے یہ بڑھا بہت خطرناک ہے بولو میں تو یہ کہوں گا پیاری ماں مجھ کو تیری ماں کے نام پر تو بولو پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے پورا مجھ ماں ماں باپ کے نام پر ہاتھ کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آن چل کی دعا چاہیے اور بند سن لیجئے بہت پیارا بند تیری ممیتا کے ساہے میں پھولو پھلو تیری ممیتا کے ساہے میں پھولو پھلو تام کر تیری انگلی میں آگے بڑھوں مجھ کو مجھ کو مجھ کو اسی کیسے مجھ کو اسی کیسے مجھ کو اسی کیسے اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے ایک بندہ اور سن لیجئے بہت پیارا بند پورا بجمع ماں باپ کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ تیرے خدمت سے دنیا تیرے خدمت سے دنیا میری عزت میری تیرے خدمت سے دنیا میری عزت میری تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری تیری خدمت سے دنیا پیسہ نہیں دیجئے کوئی بات نہیں ہے میرے پاس کچھ ہے اور یہ ہے سب لے جائیے آٹھا نہ چاہرہ نہ آپ لوگ باٹ لیجئے لے لیجئے بھائی کوئی دلکت نہیں ہے لیکن مسکر آ کے بولیے سبحان اللہ ہاں تیرا اور اٹھائیے نا ہاتھوں کے بول دیجئے سبحان اللہ شیر سنیے کرسی والے حضرات بھی سنے اور علماء حضرات کی بھی میں توجہ چاہوں ماں باپ سے کتنی محبت ہے کوئی نوجوان خاموش نہیں رہ سکتا شیر سنیے تیرے خدمت سے دنیا میگی عزت میری تیرے خدمت سے دنیا میگی عزت میری تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری عمر بھر سر پہ سایا عمر بھر سر پہ سایا تیرا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری توبہ چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غولماء اہل سنت اللہ ماں قاری غلام نبی حسن صاحب قبلہ محترم کوسر و اکمل مظفر پوری یہیں رکھ دیجئے حضرات و محترم ہماری جماعت کا ایک ہونہار خطیب خطیب اہل سنت حضرت غلامہ مولانا قاری غلام نبی حسن صاحب رسول پوری تشریف لے آئے اے لڑکا کہا ہوا جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یا رسول اللہ زندہ وہ زندہ حضرت اللہ مولانا غلام مرتضی صاحب قبلہ اور دیگر حضرات تشریف لے آئیں اور ہندوستان میں ایک انوکھی جوڑی ایک کامیاب جوڑی ارے سمجھ رہے تو بولیے کچھ بولیے کچھ بولیے جوڑ سے بولیے ہاں لا جواب جوڑی کاؤسر اینڈ اکمل ٹو اینوالی دو آدمی مل کے ایک ہی ساتھ پڑھیں گے تو آپ یہ نہیں سمجھئے کہ دنیا میں بھی دونوں ایک ہی مرتبہ آئے تھے نہیں بھائی الگ الگ آئے تھے ایک بیشالی کہے ایک مظفر پور کے لیکن بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں اتنا اچھا پڑھتے ہیں اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ آپ لوگ کا چھکا چھوڑ جائے گا جب تک آپ لوگ بھاگیے گا یہ لوگ بھی بھاگیں گے نہیں مکمل ڈائری کے ڈائری پڑھ دیں گے کاؤسر وکمل صاحبان پروردگارِ عالم اس جوڑی کو خوب خوب عمر میں برکتیں اطاف فرمائے کہیں آمین سبحانہ آمین تو شریف لے آئے ہیں اور یہ غلام نبی حسن صاحب قبلہ یہ بھی بہت بڑے شاعر ہیں صاحب دیوان شاعر ہے کاؤسر وکمل بہت اچھی فکر کے مالک ہے اور محترم راحت بشنپوری کا کوئی جواب نہیں ہے اس تاجو شورہ ہے کوہنا مشک شاعر ہے اور بیچ میں ایک متشاعر ہے ایک بند ہم سے سنیے پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ بند سنیے تیرے خدمت سے دھونیا میں عزت میری تیرے قدیموں کے نیچے ہے جنت میری عمر بھر سر پسایا تیرا چاہیے عمر بھر سر پسایا تیرا چاہیے میری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے اور شیر سنیے لوری گاگا کے مجھے کو لوری گاگا کے مجھے کو سولاتی ہے تُو لوری گاگا کے مجھے کو سولاتی ہے تُو مسکورا کر سابرے جگہتی ہے تُو بس تیرے پیار کا کھارا ہوکا کھارا ہوکا کھارا ہوکا کھارا ہوکا کھارا ہوکا چھوٹا چھوٹا نیچے لگاو بھائی اتنا لمبا مکنرہ لگا کہ ٹائم نکل جائے بہت زیادہ بس مختصر سنیے لوری گاگا لوری گاگا کے مجھے کو سولاتی ہے تُو مسکورا کر سابرے جگہتی ہے تُو مکنرہ لوری گاگا کہ مجھے کو سولاتی ہے تُو مسکورا کر سابرے جگہتی ہے تُو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے حجرات مہدرم دو چار باتیں اور سنیے دورے بائر نما تیر اطلاب نما کے سدھار نما او درم بھرتا سوار دم ستیتوے دھاس چریے میں ہوئی بیچرنا سونا چھونیا ہے نا پرتی مدھو تی نرپلنگ گچے دو دسیون کوٹی سونی ہنیس یلتی انہارے تیبا سادود بے سادود بے دم ایوام تو اس بیکار ایوام چوہتا ہے اسنان میں اوپر سادھا نما اسوہ ماسو گمارو ہا دیو دت جگت پتی آسینہ سادود دمرمشت اسبریے گننویتا او نبی کیسا ہوگا جو نبی دنیا کے بیچ و بیچ میں آئے گا او نبی کیسا ہوگا برائیمنوں نے بتایا کہ او نبی بہت خوبصورت ہوگا زور سے زور سے بولیے زور سے بولیے او نبی بہت خوبصورت ہوگا اور سنیے اور بھابیس پران کھنڈ نمبر تین پرب نمبر تین اشلوک نمبر پچیس چھبیس ستائیس پر آیا اس نبی کے تعلق سے جو ہم سب کے نبی ہیں جو سب کے نبی ہیں پوری دنیا کے نبی ہیں میرے جو نبی آئے ہیں کسی ایک سمودائے کے لیے نہیں آئے ایک سوسائٹی کے لیے نہیں آئے میرے جو نبی آئے ہیں وہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بن کر نبی آئے اے لوگوں سنو لنک کے چھے دی سی کائنا سمسرو دھاری سا جوسگا اچھا لاپی سروے بھکچے بھاوی سیتی جنو ماما وہ نبی بہت خوبصورت ہوگا بہت حسین ہوگا سندر ہوگا سبحان اللہ زور سے زور سے پورا مجمع پورا مجمع پورا مجمع بولیے سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت حسین ہوگا وہ نبی سنو اور وہ نبی چہرے پہ ڈاری رکھیں گے جرہاں ادھر والے بولیے جرہاں آپ لوگ بھی بول دیجئے ہاں اے اٹھ کے بیٹھو اے لڑکا اٹھ کے بیٹھو اٹھ کے بیٹھو ہاں یہ چچا سو رہے لگتا ہے آج ہی سمدھی آنا سے آیا ہے اسی لئے نا پہلے آکا سویا ہے سمدھن نے بہت زیادہ مرگا ان کو کھلایا یہ پہلے سوئے ہوئے ہیں بتائیے وہ نبی چہرے پہ ڈاری رکھیں گے بول دو محبت سے ہوں گے ان کے پریمی ہوں گے حضرات جو میں بول لہا ہوں اس کو سنیے اس پہ غور کیجئے چلتی پھرتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں اور قیسٹ میں مستعر لے کر نہیں آیا میں جو بولتا ہوں میں سمجھتا ہوں جو میں بول لہا ہوں اس کا انوباد اس کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں سنیے غور سے جو ان کے چاہنے والے ہوں گے کن کے چاہنے والے نبی کے چاہنے والے کن کے چاہنے والے جو ان کے پریمی ہوں گے جو ان کے ستنگی ہوں گے جو ان کے دیوانے ہوں گے ان کے مت انسار جیون کو ویجد کرتے ہوں گے ان کے عادش کا پالن کرتے ہوں گے ان کے حکم کی تامل کرتے ہوں گے اور ان کے دھرم کو جو سیویکار کریں گے جس انسان کو ان کے دھرپ سے سمپرک ہوگا کانٹیکٹ ہوگا لگا ہوگا ہردے کی اتھا گہرائی سے جو مانبو سنتی موتار سے پریم کرے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ تو سمجھ ہی رہے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کے لئے میں آسان کروں یعنی جو انسان اس نبی کا آشک ہوگا اس نبی کا دیوانہ ہوگا وہ بھی اپنے چہرے پہ ڈار ہی رکھے گا حضرت کا میں نام بھولا غلام مرتجہ صاحب کی بلا حضرات میرے بعد تین خطوہ ہے اور تینوں سوپر ہے جی پھر ٹیچر کو پہلے پیش کر دیا گیا ہے جو بہت بھاری ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں اس لئے آپ لوگ بھاگئے گا نہیں جو نبی کے دیوانے ہوں گے وہ چہرے پہ ڈار ہی رکھیں گے تو وہ لئے ہم لوگ نبی کے دیوانے ہیں کی نہیں ارے ہیں نا تو جانتے ہیں کلید ہونے والی ہے بکرائید کی نماز ہونے والی ہے تو سیلون میں جانتے ہیں دادا بھی پہنچ گیا پوتا بھی پہنچ گیا بھتیجہ بھی پہنچ گیا چچا بھی پہنچ گیا اور دادا سنت کا مدر تو کروائیے رہا ہے تو پوتا بولتا ہے جلدی کیجئے نا ہم بھی انہ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو با تو با دادا کو کہتا ہم انہا لائن میں لگے ہوئے ہیں آپ ہٹیے نا آئی بڑھا آدمی ستر سال پچھتر سال کا جب سنت کا مدر کروا لیا تب بولتا ہے نا اسے بورو پولس ہے 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 خیر اللبلی ہے تو واہ جوان بھی اسی میں لگا ہوا ہے جوان باہر نکلا اللہمہ مولانا مختار صاحب قبلہ نے اور مولانا عوید اللہ نے تھام لیا کہ یہ سب ٹھیک بات نہیں ہے کل عید ہونے والی ہے عید سے پہلی تم سنت کا مدر کرتے ہو ہتھیہ کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے نہ کہا نہیں ہے حضرت آپ نہیں نہیں جانتے ہیں ابھی نہ ہم شب برات میں سسرال گئے تھے تو سالی سروجنی کہہ رہی تھی کہا گھاس بھونسہ جمع کے چلے آ رہے ہیں ٹھیک نہیں لگ رہا اسی لئے پورا جنگلوے کو ساب کر دیا توبہ توبہ بولو سنت یہ داری رکھنا سنت مصطفیٰ کی اب اس کو جنگل بولتے ہو اور چہرے پہ ڈاڑی ہم اس لئے نہیں رکھتے ہیں کہ بی بی پسند نہیں کرے گی سالی پسند نہیں کرے گی اے لوگوں چہرے پہ ڈاڑی رکھو ایسا معلوم ہوگا کہ بدلیاں چھائی ہوئی ہے اور اس میں چودہمی کا چاند نکلا ہوا ہے اتنے خوبصورت دیکھو گے قسم خدا کی میرے نبی کے چہرے پہ ڈاڑی اور جب نبی زمین پر بیٹھتے تھے نبی غسل فرما لیتے چہرے سے ظلفوں کو ہٹا دیتے زمین پر تشریف فرما ہوتے جبریلِ ازمین آسمان سے زمین پر اتر کے آ جاتا اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتا تھا اور سنو حرانِ جنت لائن لگا کر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتی تھی اے لوگوں یاد رکھنا حدیثِ پاک میں آیا جب کوئی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامِ عمال میں سو شہیدوں کا ثوابتہ فرما دے گا اے لوگوں ہمیں ڈار ہی چھلانے میں لگے ہوئے ہیں پرہمنوں نے بہت پہلے بتایا تھا اوہ نبی دنیا میں آئیں گے بہت خوبصورت ہوں گے بچر نہ سونا چھونیا ہے نہ پرتی مدھوتی نرپلنگ کے گچے دو دسیون کوٹی سو نیہ نیسینتی میں نے پوچھا کہ اور کیا کیا علامت ہوگی کہ وہی آخری نبی ہے بتایا کہ ان کے روم روم سے اطلنیے تیج کی کھرنے چٹکتی ہوگی یعنی ان کے بدن سے نور ہی نور نکلتا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں میرے نبی کو کہ وہ نبی میری طرح ہے وہ نبی میری طرح ہے وہ تو بڑے بھائی ہے کبھی موہ دیکھا ہے یعنیہ میں بڑے بھائی ہے ارے میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اندازہ لگائیے اگر آپ کا بیٹا عالم ہو اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بتائیے آپ اپنے بیٹے کی طرح علم کے اعتبار سے ارے بولو ہے کوئی ایک جاہیلے کالی دونوں آمنے سامنے ہو اگر کوئی کہہ دے کہ دونوں برابر ہیں تو بولیے کہا کہیے گا ہی رانچی سے بھاگا ہوا ہے اس کورو سب اس کا ڈھیلا ہے ایک کو کو نٹ بھلٹو کامیاب نہیں ہے بولیے اسے ہوگا کہ نہیں ہوگا دونوں برابر نہیں ہے اندازہ لگاؤ جب انسان انسان آپس میں ہم برابر نہیں ہے تو امتی اور نبی دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں نبی کا مقام اور ہے اور امتی کا مقام اور ہے حجرات دونوں برابر نہیں ہو سکتے بہت پہلے برہمنوں نے رجیسی مونیوں نے جب پیغمبر اسلام کے پویتر جیون کا عادیہن کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ پویتر جیون کا عادیہن کیا سٹیڈی کیا تو بتایا کہ جو نبی دنیا میں دنیا کے بیچوں بیچ آیا ہے وہ سب کے ہیتے سی دیا کا ساغر بن کر آیا ہے ان کے کریکٹر سیرت آچرن کا کوئی جواب نہیں ہے اللہ اتیاند کرپا شیل ہے بڑا دیوان ہے وہی شرشتی کا نرماتہ ہے اس نے اپنے سرجت جیووں میں سروسریشت مہیشت بریشت سب سے اچھا سب سے افجل سب سے بہتر حضرت انسان کو بنایا ہے مانب سماج کو بنایا ہے اور سب کو مٹی سے بنایا ہے ہندو مسلم سیکھ حسائی سب کو رب نے مٹی سے بنایا ہے ہم تو سب سے پیار کریں گے ہم سب سے محبت کریں گے میں تو یہ کہوں گا اے لوگو یا تو نپال کی دھرتی ہو یا بھارت کی دھرتی ہو یا ملک کا کوئی بھی حصہ ہو میرے دوستو آج انسانوں کے خون سے زمین رنگین ہو رہی ہے آخری بات کہہ کہ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں رات کے بارہ بچ گئے ہیں اور تین ساڑھے تین گھنٹہ اور جلسہ کو چلنا ہے اے لوگو سب کو ایک رب نے بنایا سب کو مٹی سے بنایا اور سب کو اس دنیا سے جانا ہے بولیے جانا ہے کہ نہیں آئے جو بھی آئے ہیں دنیا میں سب یہاں سے جائیں گے زندگی تو بے وفا ہے ایک ہی دن ٹھک رائے گی زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھک رائے گی موت محبوبہ ہے ایک دن ساتھ لے کر جائے گی جو بھی آیا یہاں انسان چلا جائے گا جو بھی آیا یہاں انسان چلا جائے گا ہندو ہویا کہ مسلمان چلا جائے گا تو آج میرے دوستو ہندو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں یہ نتاؤں کا کام ہے تو میں گجارش کروں گا کہ چاند تارے گگن کی زینت ہے پھول کانٹے چمن کی زینت ہے ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے ہمیلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا ہمیلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے ہمیں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بہارت ٹوٹ جائے گا یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا میرے دوستو یہاں کا پریم بھاو سنگم دیکھیں بہت اچھا لگا پروردگارِ عالم مالک و مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے کہیے آمین زور سے بولی آمین پروردگارِ عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں کہیے آمین اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے آمین سمم آمین پروردگارِ عالم اس دھارمک سمیلن کو پبیتر ادھی بیسن کو اور اس مہان صبح کو ہم سبوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے مکتی کا سادھن بنائے ایک سے بڑھ کر ایک مہان بھی دوان اس جلسے میں اپستی آئے ہیں اور میرے دوستو مان سم مان سب کا ہونا چاہیے سب کی قدر ہونی چاہیے جتنے مقررین تشریف لائے ہیں سب کی وقت ترتا پرسنگ آپ سمات کر کے یہاں سے جائیے اور ہردے کے دنیا میں میرے دوستو پریم بھاو کا دیپ جلائیے میرے دوستو آخری بات تبارک الحسن آپ سے ارچ کرے گا یا یہ سب لوگ مل جل کر میرے ساتھ پڑھئے استقفراللہ زور سے بولی استقفراللہ پورا مجمع بولی استقفراللہ ربی من کلی زنبیوں و تب علی ہاتھوں کو لہرائیے بول لیجئے ایک مرتبہ لا الہا اللہ اور پیار سے بولیے یہ کلمہ میرا ایمان ہے پورا مجمع ہاتھوں کو لہرائیے بولیے لا الہا اللہ اور زور سے بولیے لا الہا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دفتر فکر میں لفظوں کے گہور رکھتے ہیں دفتر فکر میں لفظوں کے گہور رکھتے ہیں بل یقین یہ بھی خطابت میں اثر رکھتے ہیں حضرات خطیبِ باوقار حیط علماء تبارک الحسن صاحب چتر ویدی سے آپ نے تقریر سماد کی ممبرِ نور پر جس عظیم شخصیت کی حوالے سیدو لمبیاء کونفرنس کی سرپرستی تھی گئی ہے وہ بزاتے خود ممبرِ نور پہ موجود حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورٹ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیز روحانی حضرت اللہ ومولانا الہاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالی نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شورہ اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پر رحم یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں الہاج شیخ سجاد حسین گزوی ووٹس اپ نمبر زیرو سیون ای سیون ای فائی سیون فور فور ون سکس